بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب میں دوبائی سے واپس آیا تو میری بیوی رات کو اٹھ کر بڑے بھائی کے کمرے میں چلی جاتی اور میں روک بھی نہیں سکتا تھا اگر میں اپنی بیوی کو بڑے بھائی کے کمرے میں جانے سے روکتا تو میری بیوی مر جاتی کیونکہ میری بیوی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی اور میں بستر پر لیٹا کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی نظر میں میں ایک سوتا ہوا انسان تھا لیکن حقیقت میں میں جاگ رہا تھا رات کے سپہر اپنی بیوی کو تیار ہوتا دیکھ کر مجھے ہرکس بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میری بیوی میرے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی بلکہ اس کی یہ تیاری تو میرے بڑے بھائی کے لیے تھی میرا وہ بڑا بھائی جسے میں نے اپنے باپ کا درچہ دے رکھا تھا میری بیوی آدھی رات کو اس کے کمرے میں چلی جائے کرتی تھی اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہاں کیا ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح اس رات بھی میرا دل جا رہا تھا کہ میں اٹھ کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لوں اور اس سے اپنے بڑے بھائی کے کمرے میں جانے سے روک دوں لیکن میں مجبور تھا میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتا ہوا دیکھوں کیونکہ اسے روکنی کے صورت میں انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا تھا میری بیوی نازی کی عمر صرف انیس سال تھی وہ جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ میری دسترس سے باہر تھی کیونکہ اتنی راتوں میں ایک رات بھی ایسی نہیں آئی تھی جو اس نے میرے سنگ گزاری ہو میں ہر رات اسے پانے کی حسرت لیے بسر پر پڑا رہتا اور وہ مجھے نظر انداز کر کے کمرے سے نکل جاتی میرا بھائی اس کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیوں نہ کرتا لیکن وہ واپس نہ آتی اور ساری رات اس ہی کے ساتھ رہتی آج بھی وہ جس طرح تیار ہوئی تھی میری نظریں اس کے خوبصورت وجود پر ہی جمعی تھی اور پھر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد عجیب و غریب آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور میں بے بس اپنے بسر پر پڑا رہا لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے بھائی کی کمرے میں کیا چل رہا ہے اور میری بیوی صبح کس حال میں واپس لوٹے کی دل تو چاہتا تھا کہ اپنے بھائی کی کمرے میں جاؤں ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو وہاں سے واپس لے آؤ لیکن میں بہت مجبور تھا اگر میں ایسا کچھ کرتا تو ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو کھو دیتا اور نازی کو کھونا میرے بس میں نہیں تھا میں اسے دیوانوں جیسی محبت کرتا تھا اور اسی کے لیے تو میں نے اپنی دبائی کی اتنی بہترین نوکری چھوڑی تھی اور واپس لوٹ آیا تھا لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے پیچھے یہاں کیا کچھ ہو چکا ہے یہ بھیت تو مجھ پر اس وقت کھلا جب میں اپنی بیوی کی محبت میں سب کو چھوڑ کر واپس پاکستان آ گیا اور یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری بیوی تو میرے بھائی کی غلام بن چکی ہے میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی شروع شروع میں تو مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ میری بیوی ہر رات مجھے چھوڑ کر میرے بھائی کی کمرے میں چلی جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ وہاں ساری رات ان دونے کے بیچ کیا ہوتا ہے ایک شوہر ہونے کے ناتے ہی سب میری برداشت سے باہر تھا لیکن پھر بھی میں سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھا میری بیوی کو کمرے سے گئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور میرے بڑے بھائی کے کمرے سے آوازیں آنے لگی تھی اپنی بیوی کی ایسی آوازیں سن کر میری آنکھوں میں آنسوانے لگے تھے یہ میری غیرت پر ایک کاری ضرب تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں پارا تھا میں نے سبر کا گھونٹ پی لیا تھا شاید یہی میرا مقدر تھا اور یہی میری سزا صبح کے وقت جب نازی واپس کمرے میں آئی تو اس کا بکھرا ہوا ہولیا اور لڑکڑا تھی چال مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کس حال میں واپس لوٹی ہے لیکن اس کے باوجود میں اندھا بہرہ اور گنگا بنا بستر پر پڑا ہوا تھا وہ خاموشی سے میرے برابر آ کر اس طرح لیٹ گئی تھی جیسے رات کو کمرے سے باہر نکلی ہی نہ ہو اور میں بھی اپنی جگہ انجان بن گیا تھا تاکہ ہمارے رشتے کو بچا سکوں کیونکہ اس رشتے کو ختم کرنا میرے بس میں نہیں تھا فیلحال میرے پاس نوکری بھی نہیں تھی کیونکہ میں تو سب کو چھوٹ چھاٹ کر دبائی سے واپس لوٹا تھا اس لیے آدھے دن بعد بستر سے نکلا نازی مجھ سے پہلے اٹھ کر گھر کے کام مصروف ہو گئی تھی نہ وہ مجھ سے نظر ملاتی تھی اور نہ میں اسے پتہ نہیں ایک ایسا عجیب سلسلہ تھا جو ہم دونوں کے پیچ مشلے پندرہ دن سے چل رہا تھا میں خود کو نازی کو اس عذاب سے نکالنا چاہتا تھا کیونکہ اب اس طرح زندگی گزارنا میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا اس لیے میں تیار ہوا اور گھر سے نکل گیا مجھے جس جگہ جانا تھا مجھے یقین تھا کہ وہاں جا کر مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل جانے ہیں کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ہر مشکل کا حل وہی ہیں نازی نے سرسری طور پر مجھ سے ناشتے کا پوچھا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تھا میں بہت تیز سپیر میں گاڑی چلا رہا تھا لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتاری سے میرے دماغ میں سوچیں چل رہی تھی پندرہ دن پہلے جب میں دبائی سے واپس آیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میری بیوی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی ہے لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے تھے میں بالکل اجانک سے گھر لوٹا تھا اور اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا لیکن اس کی شکل دیکھ کر سرپرائز میں خود ہو گیا تھا وہ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے اسے میرا آنا کچھ اچھا نہیں لگا ہو یا پھر میری موجودگی میں اسے کوئی پریشانی ہو بھائی بھی مجھ سے مل کر کچھ ایسے ہی پیش آئے تھے بلکہ انہوں نے تو صاف لبزوں میں کہا تھا کہ زبار تمہیں اس طرح آنے کی کیا ضرورت تھی تمہاری چھوٹیوں میں تو بھی کافی وقت تھا مجھے تو لگا تھا کہ میری بیوی میرا بھائی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے لیکن ان کے عجیب اور غریب سوالات پر میں بہت حیران ہوا اور بھائی سے کہا کہ میری طبیت کچھ ٹھیک نہیں تھی مجھے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے لوٹ آیا ہوں میری بھابی گھر میں موجود نہیں تھی نازی نے مجھے بتایا کہ بھابی کی طبیت ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے میں کے گئی ہوئی ہے یہ سنکر میں کافی پریشان ہو گیا تھا مجھے بھابی سے بہت محبت تھی میں ان سے ملنے جلنے کی بات کی بہت خراب ہے اسے کچھ دن آرام کرنے دو میں اسے خود واپس لے آوں گا بھائی کی بات سنکے میں رکھ گیا نازی سارا وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہی اور جب رات کو کمرے میں آئی تو اس کے انداز ویسے نہیں تھے جس کی میں امید کر رہا تھا پورے سات مہینے بعد میں لوٹ کر اس کے پاس آیا تھا اور وہ بلکل نومل سا پیش آ رہی تھی نہ ہی اس کے اندر جذبات کی کوئی تڑک تھی اور نہ ہی ملن کی تمنا وہ میرے برابر آ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی جیسے سونا چاہتی ہو مجھے لگا کہ شاید وہ کسی بات پر مجھ سے خفا ہے اور اسی لئے میں نے اسے منانے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اس نے تو بہت آسانی اسے میرا ہاتھ چھٹک دیا اور کہنے لگی کہ میں بہت تھک گئی ہوں زوار مجھے سونے دیں یہ کہہ کر اس نے کمرے کی بتی بھی مجھا دی میں سارے ارمان مٹی میں لیے خاموش رہ گیا جس عورت کے لئے میں اپنی نوکری دعو پر لگا کر واپس آیا تھا اسے تو میری پرواہی نہیں رہی تھی جس انداز سے اس نے میرا ہاتھ چھٹکا تھا میری آنہ کو ٹھیس پہنچی تھی اس لئے میں نے خود اس کی طرف سے رکھ پھیڑ لی اور سو گیا لیکن رات ہی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جسے نازی بستر سے نکل کر کہیں باہر گئی ہو باتھروم تو کمرے میں ہی اٹیش تھا پھر وہ باہر کہاں گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا اور پھر خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ ناراض ہو اور اس لئے کمرے سے نکلی ہو اگر میں نے بھی تو جان بوجھ کے کتنے دنوں تک اس سے دوری اختیار کر رکھی تھی میں اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے وہ بھائی کے کمرے میں جاتی دکھائی دی رات کے اس پہر بھائی کے کمرے میں اس کا کیا کام تھا جبکہ بھاوی بھی گھر میں نہیں تھی مجھے اپنے بھائی اور نازی دونوں پر ہی بھروسہ تھا اس لئے میرے دل میں ایک دفعہ بھی ان کے خلاف کوئی بات نہ آئی اور میں بھائی کے کمرے کی طرف بیڑ گیا کہ شاید وہ کسی کام سے وہاں گئی ہو لیکن کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی میرے قدم زنجیر ہو گئے کمرے کے اندر سے آتی آوازوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی میرے پیچھے اتنی گھٹیا حرکت پکٹ سکتی ہے میں چاہتا تو اسی وقت کمرے کے اندر داخل ہو کر نازی کو اور اپنے بھائی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا لیکن ایسا کرنے سے ہر رشتے کا بھرم ٹوٹ جاتا اور میں اس بھری دنیا میں تنہا رہ جاتا اس لئے میں نے سبر سے کام لیا تھا اور سوچا تھا کہ میں نازی کے موں سے سچ جان کر رہوں گا کہ آخر اس نے مجھے چھوڑ کر آدھی رات کو میرے بھائی کے کمرے میں جانا کیوں ضروری سمجھا میں کمرے میں جا کر واپس پیٹ گیا اور پھر کافی دیر کے بعد جب نازی واپس لوٹی تو مجھے جاکتا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا میں نے اسے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی تو وہ گھبرا کر کہنے لگی میں ہوا کھانے کے لیے باہر لون تک گئی تھی اس کے جھوٹ نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں دھول چھونک رہی ہے لیکن میرا بھائی میرا بھائی ایسا کیسے کر سکتا تھا وہ تو میرا سگا بھائی تھا جسے میں نے باپ کا درجہ دے رکھا تھا اور میرا بھائی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا وہ کبھی اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو پھر آدھی رات کو میری بیوی اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا میری بھا بھی اپنے مائکے کیوں گئی ہوئی تھی جبکہ آج تک کبھی میں نے اپنی بھا بھی وہ مائکے رہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا میرے اندر ایک توفان برپا ہو گیا تھا اور اس توفان کو اسی وقت تھمنا تھا جب سچائی پوری طرح کھل کر میرے سامنے آ جاتی میں پورے سات مہینے سے یہاں نہیں تھا اور ان سات مہینوں میں میرے پیچھے یہاں کیا کچھ ہوا تھا مجھے سب کچھ جاننا تھا لیکن اس سے پہلے بھی مجھے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے کمرے میں جانے سے روکنا تھا اور اسی لئے اگلی رات ٹی وی کھول کر بیٹھا ہوا تھا نازی کسی بن پانی مچھلی کی طرح بے چین یہاں سے وہاں کڑپ رہی تھی اور جب کچھ وقت اور گزرا تھا وہ غصے میں آگئی کہنے لیکن زوارہ کب تک جا گئیں گے بہت رات ہو گئی ہے ٹی وی بند کریں اور لائٹ بھی جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے آگے بڑھ کر خود ہی ٹی وی اور لائٹیں بند کر دی اور آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گئی مجبوراں میں بھی برابر میں خامشی سلیر گیا جب کچھ دن بعد اسے لگا کہ میں سو گیا ہوں تو وہ پچھلی رات کی طرح پھر تیار ہو کر کمرے سے نکل گئی اور میرے دل میں آگ جل اٹھی اس کے جاتے ہی میں بھی کمرے سے باہر نکلا اور دیکھا تو وہ بھائی کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا میں فوراں سٹول رکھ کر روشندان کے قریب چڑھا اور جھانک کر اندر دیکھا تو اندر کے مناظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھی میری بیوی میرے بھائی کے قریب کھڑی تھی اور میرے بھائی کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مومبتی تھی جسے بھائی نے نازی کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا اور نازی بلکل اس طرح خاموش کھڑی تھی جیسے بے جان مورد ہو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر میرے کتموں تلے سے سمین نکل گئی نازی تو وہی سب کچھ کر رہی تھی جو میرا بھائی چاہتا تھا نازی کی حالت ایسی تھی کہ اگر بھائی اسے چھت پر الٹا لٹکنے کو کہتا تو شاید وہ اس سے بھی انکار نہ کرتی لیکن یہ سب کیا تھا اور کیوں ہو رہا تھا میں نہیں جانتا تھا اس رات میں ایسی ہی لوٹ کر اپنی کمرے میں آ گیا تھا اور اگلی رات میں نے نازی کو کسی صورت بھائی کے کمرے میں جانی نہیں دیا تھا جیسے ہی وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی میں فوراں سے بستر سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا اور کہا کہ آج کی رات وہ کمرے سے باہر نہیں جائے گی میرا لہجہ اور میرا انداز دیکھ کر خاموشی سے میرے پاس ہی بیٹھے رہی ہے پھر کچھ دیر بعد بستر پر بری طرح تڑپنے لگی اس کی حالت بالکل غیر ہو گئی تھی اور وہ میرے بازوں میں چھول گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ پل کی مہمان ہو میں اس قدر گھبرا گیا کہ زور زور سے چیخنے لگا میری آوازیں میرا بھائی سن کر کمرے سے نکل کر میرے پاس چلایا اور نازی کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے کہنے لگا کیسے میرے کمرے میں جا کر لٹا دو بھائی کی آواز سن کر میں نے غصے میں کہا کہ نازی کی حالت اتنی خراب ہے آپ کے کمرے میں کیوں لے کر جاؤں اسے ہاسپٹل کیوں لے کر نہ جاؤں بھائی کہنے لے کہ اس کا علاج میرے کمرے میں ہے ہاسپٹل میں نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو ان کا لہشہ اتنا سخت تھا کہ میں نازی کو ان کے کمرے میں لے گیا اور بستر پر لٹا دیا بھائی نے مجھے کمرے سے نکلنے کا حکم دیا اور خود نہ جانے اس کے ساتھ کمرے میں بند ہو کر کیا کرنے لگے لیکن کچھ دیر بعد جب نازی ان کے کمرے سے نکلی تو پہلی کی طرح پلکل ٹھیک تھی وہ سے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر میں حیران پی تھا اور خوش پی لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے جو کچھ پچھلی رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بھی بہت غیر یقینی تھا اور جو آج ہوا تھا اس نے تو میرے ہوچ اڑا دیا تھی میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کیونکہ نازی کو تکلیف میں دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا اور پھر ہر گزرتی رات کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ میں جس رات نازی کو بھائی کے کمرے میں جانے سے روکتا اس کی حالت ایسی ہی بگڑ جاتی مجھے واپس آئے پندرہ دن ہو چکے تھے لیکن ایک رات بھی نازی نے میرے ساتھ نہیں گزاری تھی بلکہ وہ ہر رات بھائی کے کمرے میں چلی جاتی اور میں یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انجان بن جاتا اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو سیدھے اپنے بھائی کا گریبان پکڑتا اور اپنے بیوی کو بھی کٹہری میں کھڑا کر دیتا اور نازی وہ تو میری محبت میری سندگی تھی لیکن وہ دونوں مل کر جو کچھ کر رہے تھے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ جاننے کے لیے میں گھر سے نکل گیا تھا اور سیدھے اپنے بھائی کے گھر پہنچ گیا کیونکہ میرے پیچھے سات مہینے میں جو کچھ بھی ہوا تھا اگر اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم تھا تو وہ میری بھائی کو تھا میری بھائی مجھے اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی اور پھر خوشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر کے اندر لی گئی اور کہنے لگی زوار میں نے تمہیں بہت یاد کیا میں پچھلے دو مہینے سے یہاں پڑی ہوئی ہوں اور تمہارے بھائی نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر مجھے نہیں پوچھا میں نے حیران کی سے پوچھا کہ آپ کی طبعہ ٹھیک ہے مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ بیمار ہیں بھائی نے ہسکر میترہ دیکھا اور کہنے لگی بیمار میں نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو مجھے بیمار کہہ رہے ہیں علاج کی ضرورت تو انہیں ہیں بھابی کا انداز عجیب سا تھا میں نے کہا بھابی مجھے سچ بتائیے کہ میرے پیچھے کیا ہوا ہے میں جب سے یہاں آیا ہوں بھائی اور نازی کا رویہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوں میری بیوی تو میری رہی نہیں میں جاؤں تو کہا جاؤں مجھے پریشان دیکھ کر بھابی نے تسنی دی اور کہنے لگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر مجھے ایسا سچ بتایا کہ میرے رونگتے کھڑے ہو گئے جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ ویسا نہیں تھا جیسا نظر آ رہا تھا ساری حقیقت جان کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی آٹھ مہینے پہلے ہی نازی سے میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی وہ میرے ایک دوست کی سالی تھی اور اسی کی شادی میں میں نے نازی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا وہ کم عمر اور خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت ہی شرمیلی اور حیادار تھی اور اسی بات نے مجھے اس کی طرف مائل کر دیا تھا میرے ماں باپ تو تھے نہیں بڑے بھائی اور بھابی تھے جیسے ہی میں نے اپنے بھائی بھابی کو نازی کے بارے میں بتایا تو وہ میری بھابی بہت خوش ہوئی کہنے لگی یہ تو اچھی بات ہے مجھے بھی کسی کا ساتھ مل جائے گا اور تمہارا گھر بھی بس جائے گا لڑکی ڈھونڈنے کی جھنجٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی میں دوبائی سے کچھ مہینوں کی چھٹیوں پہ پاکستان آیا تھا کیونکہ میری نوکری وہاں تھی اور میں سالوں سے وہی مقیم تھا اس لئے میں نے بھابی سے کہا کہ وہ چٹ منگنی پڑ بیا کروا دیں اب میں دو سال سے پہلے دوبارہ لوٹ کر نہیں آسکوں گا بھابی رشتہ لے کر گئی تو نازی کے گھر والے پہ رازی ہو گئے اور وہ میری دلہن بن کر ہمارے گھر چلی آئی چادی کے پہلی رات ہی میں نے نازی پر پوری طرح اپنا آپ وار دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ میرا بڑا بھائی میرے لئے باپ کا درجہ رکھتا ہے اور اس لئے وہ ہمیشہ میرے بھائی کی ہر بات کو سراکوں پر رکھے گی اور انہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دے گی چادی کے پندرہ دن بعد میری چھٹیاں ختم ہونی تو میں ٹوٹے دن کے ساتھ اسے چھوڑ کر پردیس چلایا اپنے میں وہ بیوی کو چھوڑ کر تنہا زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنا بھی ایک مشکل تصور تھا اور مجھے یہ وقت گزارنا تھا مجھے دو سال کی اس جودائی کو ہر صورت برداشت کرنا تھا مجھے دو بھائی آئے مہینہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن نازی کا فون آیا اور وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میری جان نکل گئی تھی میں نے فوراں پوچھا نازی بتاؤ کیا ہوا ہے ایسے کیوں رو رہی ہو وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی سوار آپ واپس آ جائیں آپ کے وغیر میرا گزارا نہیں مجھے لگا شاید اسے میری یاد ستا رہی ہے اور اس لئے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے میں نے اسے محبت سے سمجھایا کہ میرا اس طرح بار بار واپس آنا ممکن نہیں ہے اور وہ مجھ سے دوبارہ اس طرح کی بات نہ کرے کیونکہ میرے لئے بھی اس طرح بردیس کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی پھر دوبارہ اس نے کبھی واپس دیکھا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور مجھے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن آج بھاوی کے پاس آ کر مجھے پتا چلا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا بلکہ پوری طرح بگڑ گیا تھا اس روز جب نازی نے مجھے روتے میں فون کیا تھا دراصل وہ بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ بھائی نے اس پر جادو کروانا شروع کر دیا تھا اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی بھائی میری شادی نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ میرے بھیجے ہوئے پیسے سے وہ پاکستان میں اپنے نام کی جائداد بنا رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری اپنی کوئی فیملی ہو بھاوی میرے ساتھ بہت مخلص تھی اس لئے انہوں نے میری شادی تو کروا دی لیکن میرے دوبئی واپس جانے کے بعد وہ میری بیوی کو بھائی کے ناپاک آزائم سے بچا نہیں سکتی تھی اور بھائی نے میری بیوی کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن جب نازی ہر تکلیف پرتاش کرتی چلی گئی تو انہوں نے کالے جادو کا استعمال شروع کیا اور نازی کو اپنے قابو میں کر لیا آدھی آدھی رات کو وہ نازی کو اپنے جادو کے اثر میں کر کے اس پر پڑھائی کرتے کبھی اس کا ہاتھ جلاتے تو کبھی اس کا پیر پر کھڑا کر دیتے وہ تکلیف سے آوازیں نکالتی لیکن کبھی کبھی بھائی کے خلاف نہ جاتی بھائی اس پر ایسا جادو کر رہے تھے جسے وہ زندگی بھر کے لیے نہ صرف ان کی غلام ہو جاتی بلکہ بے اولاد بھی رہتی بھائی نے بھائی کو روکنا چاہا تو بھائی نہ رکے اور اس لئے بھائی نے غصے میں گھر چھوڑ دیا بھائی دولت کی لالش میں اس قدر اندے ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک ساتھ سارے رشتوں کو داؤں پر لگا دیا نازیہ بھی ہر رات اسی جادو کی اثر میں ان کے کمرے میں پہنچ جائے کرتی اور جس رات وہ نہ جاتی اس کی طبیعت بگڑ جاتی یہ سب سن کر میری جان نکل گئی تھی بھائی نے مجھے اس آمل کا پتہ دیا جس کے ساتھ مل کر بھائی یہ سب کچھ کروا رہے تھے بھائی نے کہا اگر تم اپنے بھائی سے زیادہ پیسہ دوگے تو یہ آمل تمہارے لیے کام کرے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نے ایسا ہی کیا اور اس آمل کو بہت زیادہ پیسے دیے تو اس نے نجانے ایسا کیا کیا کہ بھائی کا جادو ہی الٹا پڑ گیا نازی نے تو ان کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا لیکن اب ہر رات ان کے کمرے سے ان کی چھیوں کی آواز جانے لگی تھی کچھ دن یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور پھر ایک دن بھائی نے خود ہمارے قدموں میں گر کر ہم سے معافی مانگ دی کیونکہ وہ بہت عذیت میں تھے اور اس عذیت سے نکلنا چاہتے تھے میں نے بھائی کو معاف کر دیا تھا لیکن اپنی راہیں ان سے جدا کرنی تھی میں نے ہمیشہ کے لیے دوبائی والی نوکری چھوڑ دی تھی اور نازی کے ساتھ ایک الہدہ مکان میں شفٹ ہو گیا تھا کبھی کبھی روپیہ پیسہ اور جائدات انسان سے اس کے رشتوں کو دور کر دیتے ہیں اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا جائدات کی لالچ میں میرے بھائی نے ہر رشتے کو کھو دیا تھا نہ ہی بھابی ان کے ساتھ تھی نہ ہی میں اور نازی کیا آپ لوگوں نے بھی آج کی دنیا میں ایسے لالچی لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں دولت کے آگے رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن فوراں مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان